ہم لوگ کہتے دینا بوم بوم و فریدی اب واقعی منوانا ماننا اور کہنا بھی چاہیے بوم 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 رہا ہاں تو بھائی میں شویب خروٹ بھائی سے پوچھتا ہوں آپ کی کونسی جگہ سوج رہی ہے ابھی بوم رہا اور شمی نے جیسی جیسی وکتے نہیں ہے بیک تو بیک پریکشر آیا اور یہ ہماری تیم جیسے نہیں ہے انہوں نے کہتے دو سو تیس کو دفینڈ کیا ہے آج آپ نے پریڈکشن کیا تھا کہ انڈیا لوز کرے گا یہ میچ آج اور انگلینڈ جیتے گا انگلینڈ پینٹا مارے گا جو ہے ہندوستان کو راج ہندوستان یہ میچ ہارنا ہے اور آپ نے جو ہے وہ ایک گھنٹے کا ویڈیو بنا دیا جب دنیا کے سب سے گٹیا بولر تو ہے بھائی تھرو پینکنے والا بولر تو محمد شامی نے کیا آؤٹ کلاس بول کیا یار اتنی اتنی بڑی سپین میں خود دہ رہا نہ ہو گیا میں نے چائے پی رہا تھا جب اس نے محمد شامی نے پہلا بول کیا میرے مو سے چائے نکل گئی وہ تو کرکٹ کے چیمپئن ہیں وہ بادشاہ ہیں یہ سکھیل کے کینگ ہیں ہم ساتھ آج سے میں نے انڈیا کے ٹیم کے نام وہ کہتا ہے نا کہ دلوں حصد کرنا جیسے دن روئی شرمہ تم ملاؤں کا کوچ بنے گا نا تم لوگ سکھائے گا جناب کوئی پوچھے تو کہنا انڈین بالرس آئے تھے اور ڈیفینڈنگ چیمپئنز کی ایسی کی تیسی پھیر کے رکھتی اگیس انگلینڈ پاکستان کے سابق کھلاڑی جائے انڈین ٹیمز کے فین ہو گئے بھائی وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے یہ لوگ بالنگ کر رہے ہیں یہ تو پاکستان کی نائنٹیز کی بالنگ یاد آ رہی ہے دوستو بھارت نے انگلینڈ کو ہرا کر ورلڈ کپ میں لگتا اور اپنی چھٹوی جیت درج کر لی ہے اس جیت کے ساتھ ہی ٹیم انڈیا کے بارہ انک ہو گئے ہیں اور ٹیم تاب پوزیسن پر پہنچ گئی ہے لکھنوں کی پیچ دھیمی ہونے کے کاران انڈیا صرف دو سو انتیس رن ہی بنا سکی لیکن انڈیا کی طرف سے گیندبازی کے دم پر انڈیا نے یہ جیت درج کر لی انڈیا کی گیندبازی اس میوچ میں لا جواب رہی جس میں سمی نے چار بکٹ لیے بومرہ نے تین کلدی پیادوں نے دو و جڑے جار نے ایک بکٹ لیا انگلینڈ کا پہلا بکٹ تیس رن پر گرہ اس کے بعد لگاتار انگلینڈ کا بکٹ گرنے کا زلسلہ جاری رہا اور کوئی بڑی پارٹنرشپ نہیں ہو سکی جس کے قرآن انگلینڈ ایک سو انتیس رن پر آل آؤٹ ہو گیا دوستو بھارت کی آپ پرپارمنس دیکھ پاک میڈیا جم کر انڈیا کی تاریفیں کر رہا ہے تو دوستو آئے دیکھتے ہیں پاکستان کی اس لیٹسٹ ویڈیو کو لیکن دوستو بھی تیکھ آپ نے چنل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں جس سے آگے رہے والی ہر ایک ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اگر سوج رہی ہے تو زی نیوز والوں کو بھول دو بھائی چیک تو ویسے بھی زیادہ دیتے ہیں ایک آج برنول بھی دے دیں گے بڑا دوگلا آدمی ہے تو ہندوستان کے چینل پر بیٹھ کے ہندوستان کی ٹیم کی تاریفیں کرتا ہے لیکن تو جب گھر میں اکیلا بیٹا ہوتا ہے اپنے چینل پر بولتا ہے کہ آج ہندوستان لوس کرے گی اب ہے تو خود لوزر ہے بھائی ہندوستان کبھی لوس کرے نہیں سکتی ہندوستان کے پاس ایسے بولر ہیں جیسے محمد شامی اور محمد شامی نے آج انگلین کو نہیں تجھے پینٹا لگایا ہے اب جا کے چاک جو تو تھوکاتا تھا اس کو چاک لے بھائی وہ اس کی ویڈیو بنا کے اپلوٹ کر سالہ کارٹون جوکر آج آتا ہے الٹے سیدھے پریڈیکشن کرنے اور لمبی لمبی چھوڑتا ہے میں نے پاکستانی ٹیم کو فون کیا میں بول رہا ہوں بھائی ایسا کر لو ایسا کر لو وہ لوگ الٹا کر رہے ہیں اب تُو ہوتا کون ہے بھائی تُو ہوتا کون ہے بیمار آدمی ٹھوٹی ٹھانگ تیری تُو ہندوستان کے ٹیم پر بات کرے گا کہ ہندوستان لوز کرے گی تجھے ہندوستان کے ٹیم کے بارے میں گھنٹا بھی نہیں پتا تجھے پتا ہوتا تو آج تُو یہ بات نہیں کرتا سٹارٹنگ میں کہ ہندوستان آج لوز کرے گی کیا لوز کرے گی بھائی 230 رنس میں سے سو رنسے آ رہی ہے بھائی انگلینڈ اب جا کے بھائی انگلینڈ کے ساتھ بیٹھ کے ماتم مانا اور ان کو کندہ دے ان کے جنازے کو ان کے کرکٹ کے جنازے کو کندہ دے انگلینڈ تک بھائی سبی اب تیرا کنیکشن کٹ گیا وولٹ کپ سے اب تیرے سہت کے لیے یہی بہتر ہے تو کرکٹ پر ویڈیو نہیں بنا تیری اپنی ٹیم بھی نکل گئی اور بھائی تیرے چانے والے جس کو تم لوگ چاہتے ہو انگلینڈ وہ بھی نکل گئی دوستو تیس نہیں کرنے دیا انگلینڈ کو دیکھ لو آپ دیکھ لو ہماری بیٹنگ نہیں چلی کوئی مسئلہ نہیں بولنگ ہے نا میں ہوں نا شامی کہتا ہے میں ہوں نا انہوں نے جس پریتا ہے کہتا ہے میں ہوں نا بس انہوں نے سنبھال لیا انہوں نے انہوں نے ٹکنے نہیں دیا زیرو پر آؤٹ اسے بین شراغ زیرو 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 سب زیرو زیرو پر جا رہے ہیں یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے اصلی میچ مزہ آیا بھئی inement اللہ 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 دیکھو ڈر 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 ڈی اور وہ تو زیرہ پر آؤٹ ہو گئے تھا کوئی گھال نہیں پھر کیوں یا کبھی کبھی ہوتا رہتا ہے اب کی بولتی جاؤں انڈیا کے بالرز نے بند کر کے رکھ دیا ہے جب انڈیا کی ٹیم نے دو سو انتیس بنایا تھا سارے باتیں کر رہے تھے اور جی انڈیا کی ٹیم آج ایکسپوز ہو گئی ہے انڈیا کے ساتھ یہ ہو گیا انڈیا کے پاس وہ ہو گیا اور وہ لوگ بھی انڈیا کی ٹیم کو اس ٹائم کر رہے تھے جن کی اپنی ٹیم سب سے پہلے جو ہے سیمی فائنل کی دوڑ سے باہر ہو چکی ہے اور ٹرول کس کو کر رہے تھے اس ٹیم کو جو سیمی فائنل میں پہنچ چکی ہے کیا کمال کی جو آج انڈیا کی ٹیم نے پرفارمس دیا بھائی پہلے بیٹنگ میں رویٹ شرما اور سوریا کمار یادو اور اس کے بعد جو بالرز نے قیامت ڈائی آنا بھائی صاحب انگلینڈ کے بیٹرز کے اوپر اس کی کہیں پر مثال نہیں ملتی ہے اور آج یہ اچھی ثابت ہو گئی ہے بھائی کہ انڈیا کی جو بالنگ ہے نا اس ورلڈ کپ میں کسی بھی ٹیم کے پاس ایسی خطرناک بالنگ نہیں ہے کیا کمال کی بالنگ آج کیا پہلے بمرہ نے شامی تو بھائی صاحب ایسا لگ رہا تھا کہ بال کے ساتھ آگ لگا کے بال کر رہا ہے بال جو وہ بیٹر سونگ نہیں پا رہے تھے شامی کی اتنی کمال کی بالنگ اور ساتھ میں پھر جاہاں کلدیب یادو نے جو کیا جڑے جانے جو کیا تو ساری کسر جو ہے نکال دی اور انگلینڈ کی ٹیم ورلڈ کلاس ٹیم جو خود کو کہلاتی ہے بھائی سو سکور کے لیے ترستی ہوئی نظر آئی ہے سو سکور جو انہوں نے بنائی وہ بھی ترستے ترستے داندیاں کر کے جو اب سو سے اوپر سکور وہ لے کے گئے اس قدر جو اب خطرناک قسم کی انڈیا نے آج بالنگ کی ہے اور دیکھا جائے تو سب سے پہلے جو ملان جس نے بنگلہ دیش کے حلاف ایک سو چالیس کی انڈنگز کیلی تھی جس پرید بمرہ نے اس کو سیڈل کر کے اس کو بولڈ کر دیا اس کے بعد اگلے ہی بائل بال پر جائے جوئے روٹ کو بمرہ نے الوی ڈبلی آؤٹ کر دیا کہ باکستان کبھی اس طرح کی بولنگ کیا کرتا ہے ابھی تو رینکنگ رونکنگ میں تو بڑے ہم کو نمبر ون نمبر شان یہ وہ فلان ٹگار ہائیس ریکٹ ٹیکر یہ وہ میچز کب جیت ہوگے نہیں بات ہوئی ہے نا آج رمید راجہ نے آپ کو آئینہ دکھایا ہے آج انہوں نے آپ کی ٹیم کو آئینہ دکھایا ہے انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی آن دا پیپر آپ بولنگ کو بولتے ہو ہماری بولنگ نمبر ون ہے ہماری بولنگ نمبر ون ہے ہماری یہ ہے میں آج ان کو صبح بھی سن رہا تھا انہوں نے پاکستان کے بولرز کا آڑے ہاتھ لیا انہوں نے کہا اگر آپ خالی اپنی ہائیب بنا بنا کے جب ورلڈ کپ بائل ایلٹر سریز میں آپ وکٹے لے لے کے گھر پہ اپنی مرضی وکٹے بنا کے وکٹے لے لے کے جب مین ایونٹ آیا جب کوئی فل سٹرینڈ ٹیم آئی تو آپ پہنکا بن جاتے ہو آپ جواب دو نا آج دو سو انتیس پر دو سو انتیس پر انگلینڈ کی پوری ٹیم کو ڈھیر کیا ہے کہ نہیں انڈیا کی بولنگ نے کیا ہے آپ امانستان کی بولنگ کو نہیں کر سکے انہوں نے تو بھائی کہا ہے کہ بھائی ہر ریالیٹی اگر آپ چیک کے کھو نا تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ بھارت کی گن بازی کو دیکھو اور اگر آپ پاکستان کی گن بازی کو دیکھو اگر آپ دونوں کو کمپیرزن کر لو آپ پلیر ٹو پلیر کمپیرزن کرو آپ چھوڑو آپ یہ نہ دیکھو کہ یا ٹھیک ہے انہوں نے بولنگ کر دی وہ بمرا بہت بڑا بولر ہے کلدی بہت بڑا بولر ہے چھوڑ دو آپ آپ پلیر ٹو پلیر کمپیرزن کرو اگر آپ بولنگ میں دیکھو گے نا بھائی زمین اور آسمان جتنا فرق ہے آپ کی بولنگ اور ان کی بولنگ میں آپ کے سپنر کو تو میں سپنر کم سے کم نہیں مانتا رمیز جو بھی کہیں میں کم سے کم پرسنلی آپ کا جو سپن ڈپارٹمنٹ ہے میرے خیال سے وہ زیرو اور زیرو ملٹیپلائے یہ ایک زیرو ایک زیرو بیچ میں ملٹیپلائے ڈارو زیرو بٹا لل دو زیرو کو زیرو سے ملٹیپلائے کرو تو بنتا ہے زیرو بٹا لل تو آپ کی بولنگ لل ہے ڈپارٹمنٹ میں کوئی نمبر ہوں دھا ڈا سبتہ میں گناہ وہ ایتھ ہی ہے نا تو وہ یار آٹسٹینڈنگ بولیگ یار میں یہ کھین مانو کچھ بھی کہوں نا واقعی انڈیا بھائی کلیپنگ کے سلیوٹ کے قابل ہے بطر نے بولا ہے انڈیا کی بولنگ لائن اپ اس ٹورنا منٹ کی سب سے بہترین بولنگ لائن اپ ہے اور پاکستان جو سو کولڈ ڈیٹھ سو پیس والے بندے ہیں وہ تو اس ورلڈ کب میں آگ رہے ہیں وہ تو پرفارمس نہیں دے رہے اس ورلڈ کب میں کسی کے ساتھ وسیم اکرم نے بھی یہ بات کیا ہے کہ انڈیا کے پاس سپین اٹیک میں بھی بڑے دبست والے ہیں ملکل دید یادو انڈیا سے کیونکہ انڈیا ایک ایسی پرینڈ آف کرکٹ کھیل رہا ہے جو ٹی ٹوینٹی کا فورمائٹ ہے وہ ففٹی اوز میں لے آئے یار یہاں پہ کون ننگز بنائے گا کون ننگز بنائے گا کون کنسرک کرے گا کون انکر کرے گا کون سلوگگنگ کرے گا ورلڈ کاب دماغ دماغ پر آپ ففٹی اوز میں آگیا اور ورلڈ کپ سے بار ہوگیا اور بیری ساتھ تو سی دیکھ انڈیاں ہیں ہر ایک ٹی ڈی آؤٹ ہر عیrad ہے ہر مجھے دیکھا ہر ایسی ورلڈ کپ اور ورلڈ چیمپون تھے اور دس باز بول کرکت یہ تیس مچز تک ٹکھے دیلر اٹھا کے یہ ونڈے میں لائے ہیں that works for them. وہ بورڈ وڈس چینج دو نہیں کرتے لیکن پولیسی جو چینج کریں گے. So again what I am thinking آپ کا جو مسئلنگ تھا وہ تھا آپ کا بولنگ بھومرہ تو پہلی بہت چی بولنگ کر رہے تھے لیکن اب شامی کے آنے سے آپ کی بولنگ کا جو آٹلیٹ ہے تیمپلیٹ اپنے کو چینج ہو گیا I think شامی is a great sport آج تو بہتکل اندہ کر دی ہے شامی اور بھومرہ نے اندہ کر دیا انہوں نے کہ کیا کمال انہوں نے بولنگ کی دونوں نے اور انگلینڈ کو سانس ہی لین دیا اس ورلڈ کپ کی ابھی تک کی کہانی یہ ہے کہ current champions نے ایکس چیمپئن کا بڑا حال کر کے رکھ دیا اس ورلڈ کپ کی کہانی یہ ہے کہ جہاں یہ ورلڈ کپ ہو رہا ہے وہ ٹیم ابھی تک انبیٹیبل ہے اس ورلڈ کپ کی کہانی یہ ہے کہ جو ٹیم سب کو خطرناب لگری سے اس ٹیم کا بڑا ترین حال ہو چکا ہو اس ورلڈ کپ کی کہانی یہ ہے کہ جس پاکستان ٹیم سے بڑی امیدہ لگائی جاری سے اس پاکستان ٹیم نے ورلڈ کپ کی ہسٹری کا سب سے پور پرفومنس ابھی تک دکھاتے دیا اس ورلڈ کپ کی کہانی یہ ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جو ورلڈ کپ ہے یہ انڈیا ہی لے کے جائے گا وں لے کے جانا بھی چاہیے کیونکہ ان کی پرفومنس یہ آپ کو دکھاری ہے ان کی پرفومنس یہ آپ کو مجبور کر رہی ہے کہ آپ بے شک پاکستان سے ہوئے کہیں اور سے بھی آپ یہ بولو یہ ٹیم ڈیزرف کرتی ہے کل کی میچ سے پہلے ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے انڈیا چیز کر رہا ہے پیچھے جیسی بنانا ہے لوگ سکور چیز کرنا پڑتا ہے اس لئے لوگ چیز کر جاتے ہیں لیکن کل جو انڈیا نے پرفورمس کر کے دکھایا ہے انڈیا نے بتایا ہے کہ بھائی ہماری جو بولنگ یا نا وہ کسی کو بھی کبھی بھی روک سکتی ہے تاریخ میں پہلی دفعہ کسی دفاعی چیمپئین کو بری طرح جو شکشت ہوئی اس میچ میں بھی اس سے پہلے میں بھی ایسی کوئی تاریخ میں ہمیں نہیں ملتی ہے کہ کوئی بھی دفاعی چیمپئین اس طرح شکشت کھا رہا ہو سر شروع شروع میں ہمیں لگا کہ انگلینڈ جو ہے نا وہ اچھا پرفورم کر رہا ہے اس کے بعد انڈیا نے تو حالات بدل دیئے دیکھیں شروع میں انڈیا کے ویکٹس گر گئے تھے دو تین ویکٹس گر گئے تھے اس کے بعد روحج شرما نے آ کر جس طرح کی ایمپاری کھیلی اس کی ہمیں داد دینی پڑے گی آگے میں کہتا ہوں بولرز نے جتنا زبردست قسم کا پرفورم کی ہے اور میں آپ کو بتاتا چلوں بومرہ نے جس طرح سے بولنگ کی ہے مطلب مزہ آ گیا اگر کیپٹن سیننگ کی بات کی جائے تو روحج شرما نے جس طرح سے بیٹنگ کی ہے مطلب میں کہتا ہوں آج ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا دو سو تیس سکور کا ٹارگٹ لگ رہا تھا انگلینڈ ایزیلی چیز کر لے گا لیکن جس طریقے سے انگلینڈ نے آکھے بیٹنگ کی ہے تو بہت لگ رہا تھا کہ یہ پچیس تھی سوروں سے اوپر جانے والا نہیں ہے لیکن ایک دوا پھر بومرہ کی بولنگ نے جو ہے وہ کمال کر دکھایا ہے جادو کر دکھا دیا ہے موسیقی